جی اساں والے کو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے نون لی کی قیادت عمران خان صاحب کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال کر رہی ہے اب عالمی میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہے آج انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیس جاری ہے اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں عظر مشوانی اور حسان نیازی کے اوپر بھی بات ہوگی اور کچھ مزید چیزیں ہیں کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالی جائے سپریم کورٹ میں جو آج کیس چل رہا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں عالمی میڈیا کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف جو بیانات دیے جا رہے ہیں نون لی کی قیادت کی جانب سے حکمرہ اتحاد کی جانب سے وہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے دیکھیں میرے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان جلسہ کرتا ہے عمران خان ریلی نکالتا ہے تو وہ ایک خبر بنتی ہے پ پاکستان کے اندر قومی سطح کے اوپر اس کے اوپر بھی جناب آپ نے دیکھا کہ بین ہم میں آلیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بین لگائے جا رہے ہیں قبر اچھے روکا جا رہا ہے لیکن جس دن عمران خان پیشی کے لیے پیش ہوتا ہے عدالت کے اندر یا کوئی اس قسم کا بیان دیا جاتا ہے کہ وہ رہے گا یا ہم رہیں گے تو پھر وہ عالمی سطح کے اوپر وہ خبر بنتی ہے تو جس طرح عمران خان کی پیشیاں عالمی سطح کے اوپر بین القومی میڈیا کے اوپر خبریں بنی عمران خان صاحب نے ایک کے بعد ایک جو ہے انٹرویوز دیئے عالمی میڈیا کا انٹرسٹ بڑا کہ پاکستان کے اندر ہو رہا کیا ہے کس قسم کے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں اور اب جس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں یہ سامنے اگر آپ خبر دیکھیں یہ خبر ہے جناب انڈیپینڈنٹ یہ برطانوی اخبار ہے اور انڈیپینڈنٹ لکھتا ہے کہ پاکستان منسٹر سپارٹس بیک لیش دیماننگ عمران خانس الیمینیشن کہ جو منسٹر ہے اس کے اوپر اب رد عمل آ رہا ہے ان کے بیان کے اوپر بیک لیش آ رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان کو مٹا دیا جائے ایلومینیٹ کر دیا جائے جس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں دیکھیں انہی کا جو بیانیہ ہے کہ وہ فتنہ ہے وہ فساد ہے اگر آپ اس کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائیں اگر آپ اس کے اوپر سیاسی الزامات لگائیں وہ ایک الseits ہے لیکن جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ کبھی اس کے خلاف مذہب کارڈ یوز ہو رہا ہے کبھی کیا چیز یوز ہو رہی ہے کبھی اس کو کیا قرار دیا جا رہا ہے کبھی اس قسم کی بات کی جا رہی ہے تو پھر حالمی سطح کے اوپر یہ چیزیں توجہ کا مرکز بنتی ہیں صرف یہ برطانوی اخبار نہیں اگر آپ بھارت کے اخبار دیکھ لیں دیگر ممالک کی جگہ میڈیا دیکھ لیں ہر جگہ پہ یہ چیز کور ہو رہی ہے ایدر عمران خان will be eliminated یہ ریپورٹ ہو رہے ہیں یہ انڈیا کے پریس میں الجزیرہ ریپورٹ کر رہا ہے جناب الجزیرہ کے مطابق ایدر عمران خان exist اور we do سیز پاکستان's home minister اس کے علاوہ کچھ تو بھارتی میڈیا نے بہت ہی dramatic قسم کی ہیڈ لائنز بھی لگائی ہیں کہ یا تو وہ رہے گا یا ہم رہیں گے اور کافی اس قسم کی جو ہے نا وہ ہیں ہیڈ لائنزیں پر یہ ہیڈ لائنز پوری دنیا میں لگ رہی کیوں ہیں پاکستان کا تشخص کیوں بہتر ہو رہا ہے ہیڈ لائنز کے نتیجے میں یا بہتر نہیں ہو رہا یہ ایک بڑا question اور وہ ہے حکمرہ اتحاد کے یہ بیانات اور یہ بیانات کیوں دیے جارہے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ ہے سیاسی frustration سیاسی طور پہ یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے elections میں یہ جا نہیں سکتے تو یہ اس قسم کے باتیں کر رہے ہیں کہ جناب اس کو مٹ جائے گا وہ مٹ جائے گا وہ ختم ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بھائی کسی کی بھی سیاست اگر آپ نے ختم کرنی ہے تو وہ ballot box کے ذریعے ختم ہوتی ہے اس کے بغیر وہ ختم نہیں ہو سکتی اب election سے یہ بار بار فرار اختیار کر رہے ہیں اور election سے فرار کی اگر بات کی جائے اس وقت سپریم پورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے کیس میں بڑے اہم ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں لیکن ریمارکس ہوتے ہیں اہم چیز جو ہوتی ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے اس وقت پاکستان کے کروڑوں جو عوام ہیں ان سے ان کا vote کا جو right ہے وہ ایک طرح سے منجمد کر دیا گیا ہے اس حکمرہ اتحاد کی جانب سے اس جمہوری اتحاد کی جانب سے وہ فریز کر دیا گیا ہے وہ ان سے واپس لے لیا گیا ہے اور اب یہ عدالت کی پاس ہے اس کی سوابدید ہے کہ وہ آگے کس طرح چیزوں کو لے کے چلتی ہے آئین اور قانون کے مطابق لیکن یہ جو vote کا right ہے یہ بڑا important ہوتا ہے جمہوریت میں اور جو عدالت کا فیصلہ آئے گا اسی کے مطابق ہم چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے اسی کے مطابق پھر ملک کے اندر انتخابات ہوں گے یا انتخابات کے اندر ڈلے ہوگا دیکھیں حالیہ عرصے میں بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آگئے اور بہت سارے ہمارے دانشور جمہوریت پسند دوست جس بوری طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں اس کی بھی مثال نہیں ملتی دیکھیں اب دو موزیز جیس صاحبان نے ایک اختلافی نوٹ لکھا ایک فیصلہ کے اندر ٹھیک ہے وہ اس میں بڑے انہوں نے important points اٹھائے ہوں گے ان پر legal بحث بھی ہو سکتی ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن کچھ دوست آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو اختلافی نوٹ ہے وہ اس کو ایسے بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے وہ آئین سے بھی کوئی سبقت لے گیا ہے جیسے وہ آئین سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہے آئین بھی پیچھے ہے پر وہ زیادہ important ہے بھائی ٹھیک ہے وہ اختلافی نوٹ important ہے لیکن main چیز تو اس وقت یہ ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا جو right to vote ہے وہ کتنا important ہے اس کو کیوں روکا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں آپ جو ہے اس کے اوپر emphasize کرتے اور بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں نہیں جی اب انتخابات میں delay ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اور اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جو انتخابات اگر ہوئے تو سامنے شکست نظر آ رہی ہے شکست ہوگی اور شکست سے بچنے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جاری ہیں اور کوشش یہ کی جاری ہے کہ جناب ہمیں انتخابات میں جانے کی ضرورت نہ محسوس ہو لیکن انتخابات میں تو جانا پڑے گا کبھی نہ کبھی آج نہیں تو کل کب چھ مینے بعد سات مینے بعد آٹھ مینے بعد کبھی نہ کبھی تو جانا پڑے گا اس کے اوپر لطیف خوصہ صاحب بھی انہیں بھی بڑا کھل کے بیانات دی ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا موڈ ہی نہیں ہے انتخابات کروانے کا اگر ابھی انتخابات نہیں کروائے تو یہ اکتوبر میں بھی نہیں کروائیں گے یہ امرجنسی لگا دیں گے امرجنسی لگا کے جو ہے ان کا دل ہوگا کہ انتخابات ہوئی نہ اب یہ لطیف خوصہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے ترزاز احسن صاحب بھی اس حوالے سے کھل کے بات کر چکے ہیں لیکن جو کچھ اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کردار ہے اس لئے کہ حکومت میں تو بلاول صاحب ہیں زرداری صاحب ہیں حکومت کے مزے جس نے بلاول نے لوٹے ہیں شاید ہی کسی مغل دور میں کسی بادشاہ کے شہزادے نے بھی لوٹے ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا اتنے دور دنیا کے اتنی سہریں اتنا پروٹوکول پوری دنیا میں جو بلاول نے مزے لیئے اس جمہوریت کے میرے خیال میں وہ جو بہترین انتقام ہے جمہوریت وہ انتقام اب آپ کو آٹے کی لائنوں میں نظر آ رہا ہے اور وہ انتقام عوام سے لیا جا رہا ہے ان کے لئے تو جمہوریت میں موجے ہی بہت ہیں ان کی جو جمہوریت ہے اس لئے کہ میری جمہوریت میری مرضی جس میں دنیا بھر میں سہریں تو ہوں گی جس میں لوگوں کے اوپر مقدمے تو درج ہوں گے لیکن انتقابات نہیں ہوں گے اگر آپ بلاول صاحب کی جمہوریت کی بات کریں تو حسان نیازی جو ہے اس وقت بلاول صاحب کی جمہوریت کو سلامی پیش کرنے کے لیے کراچی پہنچ گیا ہے یا اس کو پہنچا دیا گیا ہے حسان نیازی کے ساتھ جو ہو رہا ہے پورے ملک میں اس کو سہر کروائی جا رہی ہے اور کون سہر کروا رہا ہے بلاول کی جمہوریت سہر کروا رہی ہے اور وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ لوگ اتنے کانفیڈنس سے جمہوریت جمہوریت بات کرتے ہیں حسان نیازی کے اوپر جو مقدمہ ہوا ہے وہ کراچی میں ہوا ہے اور وہ بلاول کی حکومت نے کیا ہے بلاول صاحب کی حکومت نے کیا ہے یہ نہیں کہ کسی اور ادارے نے کروایا پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے جب کیپٹن سفدر کے خلاف قدمہ درج ہوا تھا تو بلاول نے تو اس وقت کے آرمی چیف کو کال کر دی تھی تو اس لئے کہ وہ کہتے تھے ہماری مرضی سے نہیں ہوا تو ابھی تو یہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے کسی صحافی کے خلاف ہو رہا ہے یا کسی سیاسی کارکن کے خلاف ہو رہا ہے وہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ خوفزدہ ہیں الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے اور یہی ان کی اصلی جمہوریت ہے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے اصلی جمہوریت کی بات کی جائے تو ازر مشوانی صاحب جو ہیں وہ بھی غائب ہیں لاہور آئی کورٹمنٹ کا کیس بھی چل رہا ہے اس کے اوپر بھی ڈیٹس بھی رہا دی جا رہی ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹس تو ایسے دی جا رہی ہیں کہ جیسے بھی پلاٹ کے قبضے کا کیس ہے ایک بندہ لا پتہ ہے اس کا سامنے پیش ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ریپورٹس آ رہی ہیں میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ بار بار یہ کلیم کر رہی ہے کہ جی کراچی سے بندہ اٹھا لیا گیا وہاں سے بندہ اٹھا لیا گیا اور یہ سب کچھ جو ہے اس جمہوری دور کے اندر ہو رہا ہے تو وہ میں نے کہا رہا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے یہ وہ جمہوریت ہے جو جمہوریت سے انتقام لے رہی ہے یہ جمہوریت سے ایسا انتقام لے رہی ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہم نے یہ تو دیکھا کہ عامریت جو ہے وہ جمہوریت کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے غیر جمہوری سوچ جو ہے وہ جمہوریت کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے پر یہاں پہ جن لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جمہوریت ان کے نام سے شروع ہوتی ہے اور ان کے نام پہ ختم ہو جاتی ہے اور پوری دنیا میں جو جمہوریت ہے وہ جناب ان سے سیکھتی ہے یہ سارے لوگ یہ تاثر دیتے رہے باقی حقیقت تو عوام کو تو پتا ہے لیکن ہمارے دانشوار ہمارا صحافیوں کا ایک طبقہ دیگر جو لوگ ہیں وہ لکھاری وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہے اس قسم کا تاثر دیتے رہے کہ جیسے یہ لوگ بڑے جمہوریت پسند ہیں لیکن ان کی جو جمہوریت پسندی ہے وہ ایک سال کے اندر جس طرح آیاں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تو اینیوے آسان نیازی جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کراچی پہنچا دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے مقدمے میں کیا ہوتا ہے باقی کل جب خانسہ پیشی کے لیے آئے تھے دوبارہ لوگوں کی گاڑیاں توڑی گئی اس کے پر حال جزیرہ کے کارسپانڈنٹ نے ٹویٹس گرہ بھی کی تھی وہ میں نے آپ کو بتایا تھا پولیس کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے گاڑیوں کے اوپر لاتھیاں برساتے ہوئے اور اس کے ساتھ اب یہ جو ہے کہ کل پولیس نے وہاں پہ کوئی کسی وکیر کو بھی گرفتار کر لیا اسلام آباد کی کچیری میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں اور آج جو ہے وہاں پہ لائرز نے کوئی جسے آپ کہتے ہیں اتجاجی جلوس پیرا بھی نکالا تھا انتظار حسین پنچو تھا جو ہیں لائر ہیں یہ عمران خان کے بھی لائر ہیں ویسے بھی پرومنٹ لائر ہیں اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے انہوں نے ٹویٹ بھی کی اور ویڈیو بھی شیئر کی کہ کل اسلام آباد آئی کورٹ میں چیرمن عمران خان کی پیشی کے موقع پر غیر قانونی طور پر وکیل سید اسغر علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے آج ان کی گرفتاری پر اسلام آباد ڈسٹک بار کا اتجاجی ووک یہ اتجاجی ووک کیا ہے انہوں نے وہاں پہ اتجاج کیا ہے اور پولیس کا داخلہ کچیری کے آہاتے میں بند کر دیا انہوں نے وکلا نے یہ وہ ریپورٹ کر رہے ہیں یہ وہ بتا رہے ہیں یہ اسلام آباد جو کچیری ہے اس میں ڈسٹک بار کا وہاں پہ آج اتجاج ہوا ہے تو جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے لیکن اس وقت مین کیس وہی ہے انتخابات کے حوالے سے اور مین چیز اس کے اندر یہ ہے کہ وہ لوگ جو آئین کی باتیں کرتے تھے وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ جناب ہم انٹیو ہیں انٹیو یہ ہیں آج کل ان صحافیوں کو آپ دیکھیں وہ کس طرح توجہات پیش کر رہے ہیں نوے روز کے اندر انتخابات ہونے ہیں آئیں بائیں شائیں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے پہلے وہ ہوگا پہلے یہ ہوگا یہ جج صاحب کا فیصلہ آگیا یہ جج کا اختلافی نوٹ آگیا وہ یہ چیز آگئی وہ آگئی بھئی یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں ان کے اوپر ہونے چیزیں لیکن جو آئین ہے کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا آئین میں واضح طور پر نہیں لکھا باقی انتخابات ہوں گے تو وہ تو سب کچھ سامنے ہیں اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے پوری قوم کی نظریں عدالت کے اوپر ہیں اور جس طرح لطیف کوسا صاحب نے کہا ہے کہ اب اگر انتخابات نہیں ہوئے تو پھر اکتوبر میں بھی آپ انتخابات بھول جائیں یہ لطیف کوسا صاحب کہہ رہے ہیں آپ پتہ نہیں ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے انہوں نے تو پورا فارمولا بتایا کہ کیسے لگائی جائے گی امرجنسی تو سینئر رہنما ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت جو ہے کیا فیصلہ دیتی ہے اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات آئیں گی میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کیجائیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ